جی تو دوستو سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس کے کاربیٹر کے چیمبر کی نٹ جو ہے وہ سکریو ڈھیلے کر لیا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کا فلیوٹ جو ہے وہ الگ کر لینا ہے فلیوٹ کے بعد ہم لوگوں نے اس کا سلو جٹ جو ہوتا ہے وہ باری باریک اس کے اندر سراخ ہوتے ہیں وہ کھولنا بہت ضروری ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو یہ پریشر ہوا کا لگایا جا رہا ہے اس کے اندر پیور مٹی کا تیل جو ہوتا ہے وہ اس کو یوز کیا جاتا ہے ادرواز لوگ پیٹرول کے ساتھ بھی کرتے تھے ہیں لیکن پیٹرول سے بہتر یہ مٹی کا تیل ہے وہ بیسٹ طریقہ ہے ٹیوننگ کے دوران بھی آپ جب بھی آپ اپنے بائک کو ٹیوننگ کرنی ہو اس وقت بھی آپ لوگوں نے مٹی کا تیل یوز کرنا ہے وہ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے تو اس لیے لوگ بائک کے اندر سے نکال کے یوز کرتے ہیں لیکن جو صفائی جو بہتر قوالٹی جو آپ نے ریزلٹ لینا ہے تو وہ ٹیوننگ کرنے کے لیے تو وہ مٹی کا تیل یا آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے اچھا دوستو مین جیٹ ہم لوگوں نے کھولا نہیں مین جیٹ کے جو سراک ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اس کو کھولنا زیادہ ضرور نہیں ہوتا تو اس لیے ہم لوگوں نے سلو جیٹ کھول کے ادرواز اس کو ٹائٹ کر دیا ہے اب اس کے اندر جو نیوٹرل وال لگا دیا ہے نیوٹرل وال کو پیٹرول لگانا اس لیے ضروری ہے کہ اس کو باریک باریک ضررے ہوتے ہیں وہ آور کا جو سبب بنتی ہے اس لیے اس کو پیٹرول کے ساتھ واش کیا ہے اور صاف کر دیا اب یہ فلیوٹ کی جو مین پین ہے وہ لگائی جگہ جاری ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا چیمبر جو ہے نیچے والا کپ وہ لگا دیا ہے اور سکریوگ لگا کے اس کو ٹائٹ کریں گے ابھی آپ کے سامنے یہ بہت ہی سمپل طریقہ ہے کاربیوٹر کو واش کرنے کا پریشر اس کو ہر جگہ پہ آل ریڈی لگ گیا تھا باریک باریک جو اس کے سراغتے وہ سارے کھول گئے ہیں سپلائز کی آل ریڈی اوکی ہے ابھی اس کو فٹ کریں گے آپ لوگ کے سامنے یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے اور بولٹ لگائیں گے دس نمبر کے اس کے چھے بتیس کے بولٹ ہوتے ہیں آلڈ مارڈل میں چھے بتیس کے بولٹ لگائے جاتے ہیں اور جو گول کاربیوٹر ہے اس کو چھے اٹھائیس کے بولٹ لگائے جاتے ہیں اس کے بعد سلائیڈ ہے دوستو اس کو چیک کرنا لازمین ہوتا ہے اس کے اندر اکثر سلائی کا جو لاک ہوتا ہے نا جو چھوٹے والا باریک والا میں آپ کو یہ دکھانے جا رہا ہوں یہ دیکھ لیں آپ کو بلکل نظر ہی نہیں آ رہا سلائی کے اوپر ہے ہی نہیں یہ الگ ہو گیا یہ دیکھ لیں آپ اس کو پھر آپ لوگوں نے ایجیسٹ ایسے کرنا ہے کہ دو گھر اوپر اور دو نیچے یعنی کہ سینٹر میں آپ لوگوں نے اس کو انسٹال کرنا ہے لاک کو سینٹر میں اس کا بیسٹ طریقہ ہے اس کو لگانے کا ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل اس کو سینٹر کے اندر ہم لوگوں نے لگا دیا ہے اب اس کو صاف کیا جا رہا ہے اس کا لاک نکالا جا رہا ہے اب اس کو بلکل فکس کر دیا ہے یہ اکثر نکل جاتا ہے لاک جلدی بھی نہیں نکلتا اور پتہ بھی نہیں چلتا جب نکلتا ہے تو یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے سلائیڈ آپ لوگوں نے فٹ کرنے سے پہلے یہ چیز آپ لوگوں نے لازمی دیکھنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فکس ہو گیا ہے فٹ ہو گیا بلکل اوکی ہو گیا یہ اب اس کو سپریم کو فول کر کے اور یہ سلائیڈ کے اندر فٹ کر دی گئی آہ فٹ کر کے اس کی چوڑی لگا رہے ہیں ٹھیک ہے بلکل ہی سیمپل ہی طریقہ ہے دوستو سب سے مہن بات میں آپ لوگوں کو ابھی بتاؤں گا اس کی پیٹرول کی سیٹنگ کیسے کرنے سیمپل ہی طریقہ اس کا سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو مکچر بڑے والا ہے اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کرنا ہے ریس کو بڑھانا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے اس کو فلل لوز کر کے ٹھیک ہے فل لوز کر کے آپ نے پھر اس کو ٹائٹ کرنا ہے ٹائٹ کر کے آپ نے یہ شارٹ کر طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بلکل جہاں پہ سلو بلکل ٹھیک ہو جاں وہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو روک دینا ہے اور یہ سیمپل ہی طریقہ ہے ویسے میں نے بنائی ہوں یہ ویڈیو کافی زیادہ یہ سیمپل ہی طریقہ تھا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ پسند آپ کے ساتھ 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 ساتھ